بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیب جنل سی ایڈوکیشنل اور میں ہوں محمد رفان اللہ اچھلی سٹارٹ کرتے ہیں کہ بیچلر کے لیے ایڈمیشن جنتا دماغ کی دہی کر دیا ہے بیچلر والوں نے کہ ہمیں بتایا جائے ہمیں بتایا جائے بیچلر بیس کی کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے سکولرشپ کے بارے ہم بتایا جائے تو میرے پاس جو اس بندہ ناچز کے پاس تھوڑی بہت انفرمیشن ہے وہ میں اپنے تائیں جتنی مجھے انفرمیشن ہے میں اس کی بھی آپ کے بتا رہا ہوں اگر چیزیں اوپر نیچے ہیں یا ہو گئی یا آپ کہیں کہ نہیں مجھے اس سے بہتر سکولرشپ کا پتا ہے مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک بندہ نے کہا ہے کہ یہ سکولرشپ فولی فنڈی ہے اور اتنے سال سٹائپنٹ دیتے ہیں یہ وہ تو وہ آپ کو بتا ہوگا مجھے نہیں بتا اس کا ٹھیک ہے جتنا مجھے پتا ہے تھوڑی بہت انفرمیشن بیچلر کے حوالے سے جو مجھے پتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اگر میں غلط ہوں تو پھر وہ اس کا میں جو ہے میں مادرت کا ہوں پہلے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ بیچلر والے کافی زارے ہوتے ہیں یہاں بے کیونکہ بیچلر کے ایڈمیشن جو نائنٹی پرسنٹ ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ ایجنٹ کے تھوڑے کرواتے ہیں تو ایجنٹ کے تھوڑے وہ کہتے کچھ ہیں کہ آپ کو سٹائپنٹ میلے گا یہ وہ میں خود مجھے کمیٹ اور مجھے کیونکہ میں مومنٹس میں میں نے لگائی تھی ویچرڈ میں چینل جو ویچرڈ کا ہوتا ہے اس میں میں نے پوست لگائی تھی ایسی ویڈیو رینڈم سی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ویڈیو دیکھیں آپ کی یوٹیو پہ آپ مجھے بتایا جائے میں یہاں پہ چائنا میں آئے ہوں مجھے ایڈیا نے کہا تھا کہ آپ کی سکولرشپ ہوگی لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے صرف جو ہمیں ریٹویشن فی معاف کی گئی ہے اور اس کے دعویہ کچھ بھی نہیں ہے اب میں کیا کروں مجھے بتائیں تو مارچ میں کوئی ایڈمیشن ہو رہے ہیں یہ وہ تو اس طرح کا سین ہوتا ہے مطلب ان کو کہا کچھ جاتا ہے اور یہاں پہ جب آتے ہیں تو سین بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سین ہوتا ہے تو میرے پاس جو انفرمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں بیچلر کے لیے جو ہے سکولرشپ ٹائپ اے سکولرشپ جو سی اے سی کی ہے وہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے وہ جیسے پچی سو آرم بھی بیچلر والوں کے لیے ماسٹر والوں کے لیے تین ازار پی ایڈی والے کو ہوتی ہے ٹائپ اے جو سی اے سکولرشپ ہوتی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے یہ ملکی بھی بیچلر والوں کے لیے بھی بھی ہے ماسٹر والوں کے لیے پی ایڈی والوں کے لیے بھی بھی ہیں اگر آپ کا میجر چائنیز میں ہے تو وہ ٹائپ اے کی سکولرشپ ہوتی ہے ایک سال آپ کو چائنیز پڑھائی جائے گی ٹھیک ہے جو ہاتھ ٹانجی یورسٹی جو ایک سال کی لینگویج کرنے کے بعد یہ تو ہوگی ٹائپ ہے یہ بیچلر والوں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب آتے ہیں کہ اس کے علاوہ کون کون سی بیچلر کے لیے سکولشپ ہوتی ہے بل اگر آپ نے کسی ایجنٹ کے طرح آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے یا اس نے آپ کو انفارمیشن دیئے آپ کو سترہ سو یا ہزار آرمی سٹائیپنٹ ملے گا بیچلر کے لیے یہ وہ اس کا مجھے نہیں آئیڈیا وہ کیا کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے وہ کیا ہو گیا اب جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی فولی فرنیٹ سکولشپ بھی نہیں ہوتی میکسیمم میکسیمم جو ہے جیسے ہاربین انجننگ یونسٹی میں ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ اس کے سکولشپ لگی ہے لیکن وہ سترہ سو ہے یا دو ہزار ہے یا پندرہ سو سٹائیپنٹ کہہ رہا تھا کہ اتنا ہے لیکن وہ ایک سال کی ہے ایک سال کے بعد دوبارہ جو ہے یا تو وہ میں رکھا ہوں میں دس پندرہ بندوں کو سکولشپ وہی کیری کریں گے جا پھر جو ہے اس کے بعد توشن فی یا ڈرمیٹری جو ہے وہ کور کریں گے سٹائیپنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے پہلی سیچویشن یہ ہوگی میکسیمم ایک سال تک سکولشپ مل سکتی ہے آپ کو ٹھیک ہے اور دوسری سیچویشن جو ہے جو اس سے بھی آگے چل رہی ہیں اگر اس سے پیچھے آ جانا تھوڑا سا تو وہ یہ ہے کہ توشن فی آپ کی کور کی جائے گی جیسے سچوان یونسٹی ہے سچوان یونسٹی میں بیچلر کے لیے ٹویشن فی کور کرتے ہیں اور ساتھ کور کرتے ہیں آپ کی ڈرمیٹری کیونکہ یہاں پہ لڑکے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ وہی سے بیچلر کی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ٹویشن فی کور کیا ہماری ہوئی ہے اور ڈرمیٹری بھی کور ہماری ہوئی ہے لیکن سٹائیپنڈ نہیں ہے منتلی سٹائیپنڈ جو ملتا ہے وہ نہیں ہے وہ خود کرنا مڑے گا تو یہ ہوگی دوسری سیچویشن تیسری سیچویشن جیسے ہماری یونسٹی ہے چنگچو یونسٹی ہے خانان گورنمنٹ سکولشپ جو دیتے ہیں خانان گورنمنٹ سکولشپ میں یہ ہے کہ آپ کی جو ہماری یونسٹی کور کرتے ہیں وہ ٹویشن فی کور کرتے ہیں درمیٹری نہیں ہے میسے کہ ہوسٹل نہیں ہے وہ بھی آپ کو خود کرنا ہوگا اور سٹائیپنڈ بھی نہیں ہے تو یہ سین ہے اور کچھ یونسٹی جو ہیں وہ ہاف فی کور کرتے ہیں کہ اتنی فیس بیس ہزار آرہے بھی آپ کی ہم فی کور کریں گے اگر ٹوٹل ٹویشن فی آپ کی جو ہے وہ تیس ہزار ہے یا چالیس ہزار ہے یا پہنتیس ہے ریسٹ آف دا فی جو ہے وہ آپ کو خود بھی ایک پی کرنی ہوگی تو اس طرح ویری کرتے ہیں سکولشپ تو میں اس سیچویشن میں میں جو ہے وہ بتا رہا تھا یہ سارے سینیریوز ہیں بیچلر کے حوالے سے کوئی اگر آپ کو کوئی سکولشپ ملتی ہے فولی فنڈیڈ یا جو کہیں سے آپ نے انفرمیشن لیا ہے کسی ایجن نے آپ کو بتایا ہے یا آپ نے خود سرچ کی ہے آپ سمجھدار ہیں اگر آپ خود سرچ کر کے کوئی سکولشپ آپ نے کوئی سٹائپینڈ کے ساتھ سکولشپ آپ نے کوئی فائنڈ کی ہے تو وہ ویل این گوڈ ہے تو وہ آپ جو ہے آپ کے لئے اچھا ہے لیکن مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے موٹے موٹے الفاظ میں سیاکو سبات یہ ہے کہ بھائی چینہ میں اگر آپ نے بیچلر کرنی ہے تو آپ کی میکسیمم آپ اپنی اپروچ اس تک رکھیں میکسیمم یہ سوچیں کہ ٹویشن فی آپ کی کور ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ آپ کی دارمیٹری بھی کور ہو جائے گی یہ نہیں کہ آپ کو چار سال تک جیسے ماسٹر والوں اور پی ایڈی والوں کو چار سال تک یا تین سال تک سٹائپنڈ ملتا ہے دو ہزار پچیس سو مختلف جتنا یونسٹیس کا اور سی ایسی کا تین ہزار پی ایڈی والوں کے پی انتیس سو وہ آپ کو ملے گا تو وہ آپ کی خام خیالی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں ہاں اگر آپ کو کہیں پہ ملتا ہے پچیس سو آرمی میکسیمم پچیس سو آرمی ملتا ہے بیچلر والوں کو جو بھی ملا یا دو ہزار آرمی یونسٹی سکولرشپ وہ پھر آپ جو ہے پھر وہ آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کو یونسٹی سکولرشپ ڈھونڈ لیتے ہیں اس کے علاوہ مجھے اس بندہ نا چیز کو وہ نہیں پتا کہ کوئی سکولرشپ ہے یا نہیں ہے باقی اب بھی کافی سارے اور لٹکے بھی ہیں جو کہتے ہیں بیچلر کے میں ہمارے ایڈمیشن ہوگے ہمیں انہیں کہا ہے کہ آپ کا ستر ہزار دیں ہمیں یا ستر ہزار نئے ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن سکولرشپ پہ ایڈمیشن کروا دیں گے سکولرشپ ایڈمیشن یہی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں سکولرشپ ہے کہ ہم جائیں گے ہمیں سکولرشپ پہ وظیفہ میں ملے گا سٹائپنڈ ملے گا جو ہے پندرہ سو آرہیں بھی یا پاکستانی ساتھ ستر سی آزار تو باقی جو ہے ٹویشن بھی فری ہوگی درمیٹری بھی فری ہوگی سارا کچھ فری ہو وہ سکولرشپ یہ سمجھ گی آتے ہیں اور ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ سکولرشپ یہ سمجھ گی دیتے ہیں کہ ٹویشن فی ایجنٹ ہو بس یہ سکولرشپ ہے باقی نہ سٹائپنڈ نہ درمیٹری تو یہاں پہ آکے بڑے ہی مسئلے کریئٹ ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھئے گا باقی سٹائپنڈ کا میں نے آپ کو اور سارا کچھ سکولرشپ کا بیچلر والوں کو بتا دیا ہے میرے خیال میں اب آپ کو ڈیٹیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا سین ہے کبھی کوئی کوئی اگر یونسٹی ایسی آ بھی گئی کہ بیچلر والے میں موٹلی جو ان کے میجر چائنیز میں ہوتے ہیں تو چائنیز میں یونسٹی اگر آپ کو ایک سال کا چائنیز لینگویج کورس کراتی ہے اس کے بعد آپ کو میجر میں کہتی ہے کہ ہاں بھی آپ ایک سال کا چائنیز آپ کو ہے جیسے سینٹرل ساؤتھ یونسٹی ہے ان میں کافی سار سٹومنڈ جو ہیں وہ ان کو بیچلر والے چائنیز لینگویج پہ پڑھ رہے ہیں وہ اس میں پڑھ رہے ہیں اس طرح ایک سال ان کو چائنیز کا کرایا گیا کورس اب وہ وہیں پہ تھے پاکستان میں تو انہوں نے کر لیا جو بھی چکر رہا ادھر جب آیا ان کو جو ہے دو ہزار آرہیں بھی سٹائٹمنٹ مل رہا ہے تو اس طرح جو ہے مختلف یونسٹیز کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن وہ چائنیز لینگویج کی شرط آ جاتے ایک لڑکے اس کی اسے اسکاللشیب بنگلا دی سیتائی اس کی اسے اسکاللشیب ملی تھی اس کے 3 اس کے پاس تھا 4 ویسے ریکوئرمنٹ ہوتی ہے لیکن اس کے 3 تاونوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کچھ ہے اسکاللشیب دیتی ہیں تو اس طرح آپ کی اسکاللشیب بھی لگ سکتی اگر آپ کے پاس اسکاللشیب 2 ہے تو پھر مشکل ہے طرح کر کے دیکھنی جگہ باقی 2 ہے تو مشکل ہے 3 اگر آپ کے پاس ہے تو پھر بھی آپ کی possibility ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس 4 ہے تو پھر تو آپ کی انشاءاللہ یقین ہی ہے کہ آپ کو scholarship ملے گی بیچلر کے جو ہوتے ہیں student کے پاس اچھے سے کے 4 جو ہوتا ہے بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور seats کافی زیادہ ہوتی ہیں بیچلر کے CSC کی تو ویسے بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ بندے کام ہوتے ہیں زیادہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ جب candidate نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے خیال میں آپ ساری چیزیں آپ کو clear پتہ چل گئے ہوں گی بیچلر والوں کو کہ کیا کیا سین ہے کیا کیا نہیں اب آپ find کریں کونسی university جو ہے اس میں scholarship کیونکہ آپ مشکل ہوگا تھوڑا بہت scholarship find کرنا آپ کے لئے بیچلر والوں کے لئے لیکن ہے situation یہی ہے یا یہی situation ہوگی یا اس کے قریب تر ہوگی کوئی extraordinary situation نہیں ہوگی آپ کے لئے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے اور یہ سین ہوگا مجھے اتنا باتا تھا اور باقی اگر کوئی چیزیں میں یہ کسی اور کو پتا ہے کوئی scholarship بیچلر والوں کسی کو ملی ہے کوئی fully funded scholarship کوئی جیسے کہتے ہیں 406 scholarship والا بیچلر والوں کے تو وہ comment میں بتا دیجئے گا تاکہ میں آپ ثبوت بھی دیجئے گا کہ میں اس university میں ہیں تو پتہ پھر چل جائے گا کہ اس university میں scholarship واقع ہے یعنی آپ نے شوشہ چھوڑا ہے تو وہ پھر میں بتا دوں گا کہ ہاں بھئی اس university میں ایک لڑکہ نے comment کیا ہوا تھا اور scholarship ہے آپ اس پر ٹرائے کریں تو وہ میں بتا دوں گا کہ بھئی یہ نہیں کہ میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ لوہے لوہے پہ لکیر ہے اور وہ جو ہے حرف کل ہے ٹھیک ہے وہ ایسی بات نہیں ہے مجھے پچھلے چار سالوں سے یہی میرا experience تو یہی ہے کہ SSC نے ٹھیک ہے اللہ حافظ